ایک ترینڈ بڑا چل رہا ہے آل آئیز اون فلسطین آل آئیز اون غزہ آل آئیز اون کشمیر تو ادھر ایک ترینڈ یہ بھی تو چلنا چاہیے آل آئیز اون بنگلہ دیشی ہندو منورٹی یہ بھی چلنا چاہیے شوئے بھائی شیخ حسینہ باجید انہوں نے بہت سی پارٹیز کے اوپر بندی لگائی تھی مطلب ون پارٹی سٹیٹ بنا کے رکھا تھا بنگلہ دیش میں ایک پارٹی ہے ایک اسی کی گورنمنٹ وہ الیکشن راڑی ہے یہ تو غلط ملک جو آپ ہی بتائیے گا اور آپ ہی بتائیے گا انہوں نے انتہا پسند جو پارٹی تھی نا ان کے اوپر بیان لگائے تھے جس میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں چاہے وہ ہندو جماعتیں ہوں چاہے مسلمان جماعتیں ہوں ان کے اوپر انہوں نے بیان لگائے تھے اور میرے خیال سے صحیح لگائے تھے انتہا پر دیکھیں ملک الگ چیز ہوتی ہے کنٹری الگ چیز ہوتی ہے مذہب الگ چیز ہوتی ہے ہندوستان کرتا ہے ملک جو ہے وہ الگ ہے مذہب الگ چیز ہے سینہ واجش میں جو ہے نا گورنمنٹ وہ اپنے لوگوں کو اپنی اولاد سمجھتی ہے انڈیا میں اپنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز میں اگر ہم کہہ دیں جھنڈہ فری ملتا ہے پندرہ اگست کے اوپر آپ پوچھ لیجئے گا آپ کی انڈین آرڈنز ہے نا یہ آپ کو جانتے ہیں نیچے کومنٹس میں آپ لازمی بتائیے گا پندرہ اگست میں پورے ہندوستان میں جھنڈہ فری ملتا ہے ہمیں جھنڈہ آپ دیکھ لیجئے گا میں اون میڈیا یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا عام آدمی اس سچویشن میں آ چکا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود خوشی کر لوں یعنی کہ پینتیس چالیس زار پر ایک عام نورمل گھر کے جب بجلی کے بل آ رہے ہوں گے آٹا دنیا کا مہنگہ ترین ہوگا پیٹرول مہنگہ ہوگا تو عام آدمی کیا کہے گا یہ سچویشن آنی ہے بنگالی ہو آپ کے اوپر یہ کچھاؤں گا کہ دنیا میں کتنی اسلامی کنٹریز ہیں اگر اس میں سے ایک بنگلا دیش کو نکال دیں تو کتنی رہ جاتی ہے 56 اسلامی کنٹری میں کسی ایک کنٹری نے کسی ایک اسلامی مولک نے کیا سینہ واجد کو رہنے کے لیے جگہ دی کیا انہیں سپیس دی نہیں دی صرف ایک انڈیا اس نے سپیس دی اور اسے دیکھ کے ہمارے شوشل میڈیا پہ ہمارے منسل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ موڈی کی جو ہے بی ٹیم حسینہ واجد اسے مو کی کھانی پڑی ہندوستان کو مو کی کھانی پڑی موڈی کو مو کی کھانی پڑی بھائی موڈی کیوں پریشان ہے موڈی کیوں پریشان ہے ہمیں بھی تو بتائیں 57 ملکوں نے ایون کے سپر پاور امریکہ نے بھی حسینہ واجد کو رہش کی جگہ نہیں دی ویزا نہیں دیا کسی نے انہیں ایکسپیکٹ کیا لیکن واحد انڈیا ایجینہ نے خود کہا کہ آجیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا بلکل پریشان نہیں ہے موڈی بلکل پریشان نہیں شیخ واجد حسینہ کی جو گورنمنٹ تھی نا وہ گورنمنٹ بڑی سولیڈ چل رہی تھی وہ امریکہ کے دباؤں میں نہیں آ رہی تھی ان کا جھکاؤں امریکہ کی طرف نہیں تھا ان کی دوستی تھی بھارت کے ساتھ جب بھارت کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی تو ان کی اکانومی میں فائدہ آپ شیخ واجد حسینہ سے پہلے آپ چلیں جے حسینہ واجد سے پہلے گورنمنٹ دیکھیں وہ بلہ وقت دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کیا حالات تھے بنگلہ دیش کے بہت برے حالات تھے ایون کے بھوک کے حالات تھے بھوک کا عالم تھا بنگلہ دیش کے بیچ میں شیخ حسینہ واجد نے جب گورنمنٹ سمالی انڈیا کے ساتھ کے ریلیشن بہت بہتر ہوئے انڈیا نے پورا ساتھ دیا انڈیا نے پورا ہاتھ رکھا بنگلہ دیش کے اوپر اور بنگلہ دیش ترقیق پہ راستے پہ چل چکا ہوا تھا ایون کے بنگلہ دیش کا جو ٹکا تھا جسے ہم دو ٹکے کا کہتے تھے بنگالیوں کو انہوں نے اپنا ٹکا بھی لیول پہ لا کے دکھایا پاکستان سے ڈبل کرنسی ہے ان کی یعنی کہ بنگلہ دیش کا ایک روپیہ ہو تو پاکستان میں دور پہ بنتے ہیں میں کر رہا ہوں ہومینیٹی کی بات میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کسی کرچن کے اوپر پرابلم آئے گی تو ہم لوگ بات کریں گے کسی مسلمان پر پرابلم آئے گی ہم لوگ بات کریں گے آج جو بنگالی ہندو ہیں ان کے اوپر جو ٹائم آیا ہوا ہے نا ان کے اوپر بڑی مشکل سچویشن بنی ہوئی ہے اس ٹائم کیونکہ بنگلہ دیش کی عوام ہم کو کس چیز کا غصہ ہے مجھے چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہمیشہ دیئے غصہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یہ ہندوستان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے 1971 میں بھی ہندوستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا تھا جو بنگلہ دیش ایک الگ ریاست بنی تھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بنگالی مسلمانوں کو ہندووں کے ساتھ کیا پرابلم ہے دیکھیں آج بنگلہ دیش میں جب انقلاب شروع ہوئے تو بنگلہ دیش میں مندر توڑے جا رہے ہیں انہیں بہت ہی ہندووں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے یہ ایک ایون کے ایک لیڈی کانسٹیبل تھی انہیں بھی مار دیا گیا اس کے علاوہ بہت سے ایک کرکٹر ہے ان کے بارے میں بھی سننے کو آ رہا ہے پتہ نہیں خبر صحیح ہے کہ غلط ہے کہ ان کے بھی گھر کو جلا دیا گیا تو لٹنداز ان کا نام ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہندووں کا قصور کیا ہے ادھر کہ آپ نے ہندووں کو مارنا شروع کر دیا ہے ہندو ایون کے اب یہ سوچنے نکل مکانی کرنے کے لیے کہ ہم لوگ ایک کروڑ سے زیادہ ہندو ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ کے قریب ہندو ہیں بنگلہ دیش میں سترہ کروڑ سمتنگ کچھ کی ان کی عبادی ہے تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ ایک کروڑ ہندو کیا ہندوستان چلے جائیں گے ہندوستان بھائی جان ایک کروڑ لوگوں کو سمالنا بھی بات رکھتا ہے تو بنگالی لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک میں اور دیکھیں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا آنے والے ٹائموں میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا پاکستان جشن مناتا ہے پاکستان کی میڈیا جشن مناتے ہیں چیز کو لے کے چاہے وہ سری لنکا کی گورنمنٹ گر رہی ہو تو پاکستانی میڈیا اس کا جشن منا رہی ہوگی چاہے وہ پاکستانی میڈیا جشن مناتی ہے آج بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ گریہ پاکستانی میڈیا پتہ نہیں کیوں یہ کہتا ہے نہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا یہ دیوانا بن کے پھر پاکستان انہیں سمجھ نہیں آرہی یہ ٹائم پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ یہ عمران خان کو لے کے یا بڑی سی بلوچستان کو لے کے یا بڑے معاملوں کو لے کے یہ پاکستانی میڈیا کہہ رہی کہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جب آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بنگلہ دیش کو وہ میسی یہ دینا چاہوں گا دیکھیں ہندوستان نے ہمیشہ آپ کے برے ٹائم میں آپ کا ساتھ دیا جب آپ بھوکے مر رہے تھے تو آپ کو چاول کی جب کمی تھی نا تو چاول بھی ہندوستان آپ کو پروائیڈ کر رہا تھا کم پرائز میں کیونکہ اس ٹائم میں ہندو بنگلہ دیش میں چاول تین ٹکے کا ہو گیا ہوا تھا یعنی کہ آج کے لگار لے کے دو ہزار پر کلو ادھر چاول ہو گیا تھا اس ٹائم انڈیا نے ساتھ دیا آپ کے بنگلہ دیش کا آپ کی کونمی بہتر کروائی بنگلہ دیش کی آپ کے سڑکوں کے اوپر کام کر رہا ہے انڈیا الیکٹی سٹی کے اوپر بھی کام کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن پر بہت کام کر رہا ہے انڈیا اور اس نے انڈیا کے پرائیم منسٹر نے شیخ حسینہ باجز کے ساتھ گڑے ہو کے ایک بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم گرین سٹی گرین ملک بنا دیں گے بنگلہ دیش کو یعنی کہ بنگلہ دیش پہ اس طرح نظریں تھیں پرائیم منسٹر نرندر مودی کی تو یہ جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا مطلب الگ مینز کہ انہوں نے اپنی گورمنٹ توڑی تو اب جو نئی گورمنٹ آئے گی اب نئی گورمنٹ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ خالدہ زیاہ جو ہیں وہ نئی گورمنٹ بنائیں گی مطلب وہ سولٹ ہیں وہ اور خالدہ زیاہ کے حوالے سے بھی ہسٹری اگر دیکھیں تو ان کے پاکستان کے ساتھ دیکھیں ان کے جو والد سے نا والد وہ زیاہ ایدر پاکستان میں زیاہ لگتے تو ادھر بھی زیاہ کے نام سے ایک آرمی جرنیل تھے تو خالدہ زیاہ کے جو ہزبنڈ ہیں وہ بھی پاکستانی فوجی تھے تو اس لحاظ سے بھی ان سے نفرت کی جارہی تھی انہیں برا سمجھا جا رہا تھا لیکن انہیں جب حسینہ واجد کی گورمنٹ آئی تو انہیں جیل میں بند کر دیا گیا اب انہیں رہا بھی کر دیا گیا کوئی جج نہیں بیٹھا کوئی فیصلے نہیں ہوئے کوئی بات نہیں رہائی کے آرڈر ہوئے جی وہ رہا ہو گئی ہیں اب کہنے کو یہ مل رہا ہے سننے کو ہماری میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ خالدہ زیاہ جب گورمنٹ سمالیں گی ادھر کی وزیراعظم بنیں گی تو پاکستان اور چائنہ کے ساتھ جو ہے نا بنگلہ دیش کے ریلیشن اچھے ہوں گے اور انڈیا کے ساتھ برے ہو جائیں گے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب 71 میں آپ کا ساتھ کسی نے نہیں دیا عالمی طاقتوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اکوہم میں محتیدہ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا امریکہ سوپر پاور نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس ٹائم انڈیا نے آپ کا ساتھ دیا سٹوڈنٹ کی ایک مہم تھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سارا سلسلہ ہی سٹوڈنٹ کی وجہ سے ہوا ہے بنگلہ دیش میں انقلاب لانے والے سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹ کے جو سربرا تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پھوچ کے کہنے پر بھی گورنمنٹ نہیں بنوائیں گے جو نگران گورنمنٹ ہوتے ہیں جس نے الیکشن کروانے ہوتے دو مہینے میں یا تین مہینے میں انہوں نے اپنے نام لکھ کے دیئے جو نوپل پرائز جیتے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم بنائیں گے یہ ان کے سٹوڈنٹ کی ڈمانڈ تھی اور ان کے سٹوڈنٹ کی سمجھ لیں کہ میں تو اس ورڈ بولنا اچھا نہیں ہے لیکن ان کی گنڈا گردی پروپر چل رہی ہے جو وہ کہتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ بات مانی جاتی ہے ان کی فوج یہ بات مان رہی ہے دیکھیں یہ گنڈا گردی نہیں ہے کہ حسینہ واجد کے گھر میں گھس گئے اور بائی جان ایک ایک چیز چوری کر لی سوفا ہو چاہے جانور ہو چاہے کھانا ایون کے حسینہ واجد کی بڑی بری بات کرنے لگوں انڈر گارمنٹ تک جو ہے نا وہ نیلام کیے گئے ادھر یہ چھوٹی